اسلام علیکم تبائی صاحب ایک بار پھر سے میں نئی ویڈیو لے کر آ چکا ہوں آپ کے لئے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کائن ماسٹر کی ایک ایلٹنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی یوز کیا تھا میں نے کہا تھا کہ بہت ہی یوزفل ایلٹنگ ہے پہلے میں نے ویسے انٹرو کر آیا تھا کہ کیا 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 کریں گے کیونکہ وہ پہلی ویڈیو تھی اس چینل پر جس کا نام ہے کہ واتیز ایلٹنگ تو آج میں آپ کو موبائل کی سکرین پر لے کے جاؤں گا کائن ماسٹر کو اوپن کر کے تو اوپن کرنے کے بعد اس کی جو مین ایک ایلٹنگ ہے اس کا نام ہے گرین سکرین پہلے بھی میں نے پہلی ویڈیو میں بھی یہی ذکر کیا تھا تو آج میں گرین سکرین کو آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ گرین سکرین کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کا میں تھوڑی سی تفصیل بھی بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کرنا تو چلیں اپنی موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں میں آگیا ہوں ویڈیو کی سکرین پر یعنی کہ موبائل کی سکرین پر آ چکا ہوں تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے میں گرین سکرین کا کیسے یوز کروں گا یہ میں نے کائن ماسٹر بھی انسٹال کر رکھ یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ کیسے انسٹال کی ہے یہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے پریمیم ویڈیو کیسے آپ نے پرچیز کرنا ہے اس کے بارے میں بھی میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ابھی تک تو وہ ویڈیو بھی ویڈیوز ویزٹ کر لیں میں آج بٹن میں لنک دے دوں گا تو یہ پڑی ہے ہمارے پاس کائن ماسٹر یہ میں نے کائن ماسٹر کو سمپلی اوپن کر لیا ہے لے جی سمپلی اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اس سے پہلے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پروجیکٹ شو ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو سکرول کر کے دکھا رہا ہوں جو بھی آپ نے ریسینڈ پروجیکٹ کیا ہوگا اس کے اوپر یعنی کہ ریسینڈ ویڈیو ایڈ کی ہوگی وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی تو اگر آپ نے کوئی اس میں چیننگ کرنے ہے تو وہاں پہ جا کے سلیکٹ کریں تو اس کو چیننگ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سمپلی آپ نے پلاس کے بٹن پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد تین ریزولیشن آ رہی ہیں ویڈیو کی یہ پہلا نمبر پہ ہے سکسٹین ریشو نائن کی اور اگر آپ کو سکسٹین ریشو نائن چاہیے یعنی کہ یہ یوز ہوتی ہے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے نائن ریشو سکسٹین کی یہ ہوتی ہے سمپلی شوٹ ویڈیوز کے لیے اور ٹک ٹوک ویڈیوز کے لیے ویسے تو یہ بھی یوز ہو سکتی ہے جو یوٹیوب پہلی بتایا ہے لیکن یہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے وان ریشو وان کی یہ یوز ہوتی ہے زیادہ تر فیس بک ویڈیوز کے لیے تینوں ایک دوسرے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو پتا ہے یہ پرفیشنل ہے اس کے بعد ہم نے کر لینا ہے ہم نے یوٹیوب کے لیے کرنی ہے تو یہ میں سکسٹین ریشو نائن کو سلیکٹ کرلوں گا لے جی ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آگئی ہیں چیزیں ٹھیک ہو گیا جو بھی آپ نے یہ یہاں پہ فولڈر شو ہو رہے ہوں گے جو بھی آپ نے یوز کرنی ہے اس کو یوز کریں اور اسمال کریں جو میں نے ابھی ویڈیو ریکارڈ کی میں اسے بھی لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہی ویڈیو ہے جو کہ میں نے ابھی ریکارڈ کی ہے آپ کے سامنے یعنی اسی ویڈیو کا پہلا حصہ جو میں نے ریکارڈ کی ہے وہ میں اس کو آپ کو ایڈٹنگ کر کے دکھاتا ہوں چلیں جی دیکھنا یہ نیچے شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں تھوڑی سو ٹریم کر لوں گا جہاں سے میں بولنا سٹارٹ کر رہا ہوں یہ دیکھنا یہاں سے میں نے بولنا سٹارٹ کیا ہے تو میں یہاں سے ٹریم کر لوں گا سمپلی آپ نے ویڈیو کو سلیکٹ کرنا ہے یہ کینچی والا نشان بن رہا ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور رائٹ ہینڈ سائیڈ اور ریفٹ ہینڈ سائیڈ ہم نے لیفٹ کا ہی ساتھ ٹریم کرنا ہے کاٹنا ہے تو میں ریفٹ کا کر لوں گا لے جی یہ ہوگی بیسک میں نے مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا ہے کہ آپ کو گرین سکرین کے بارے میں بتاؤں تو گرین سکرین کا بارے میں بھی بتاؤں گا یہ دیکھنا ابھی میں ویڈیو کو سلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد اس میں جو بھی فنکشن ہے اس کے ذریعے کروں گا لیکن اس سے پہلے میں نے گرین سکرین آپ کو دکھانی ہے تو گرین سکرین میں آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے ایک لیدہ ویڈیو بنائی ہوگی گرین سکرین کی اس کے علاوہ ہم میں آپ کو یوٹیوب کی گرین سکرین بھی یوز ہوتی ہے یوٹیوب کی گرین سکرین یوز کر کے دکھاؤں گا جیسے میں یوز کروں گا بلکل ایپ ویسے ہی یوز کر سکتے ہیں تلیہ جی یہ لیئر کا اپشن شو ہو رہا ہے لیئر پہ کلک کروں گا میں تو یہ آرہا ہے ایک میڈیا کا آرہا ہے ایفیکٹ کا آرہا ہے سٹکر کا آرہا ہے ٹیکسٹ کا آرہا ہے ہینڈ رائیڈنگ کا آرہا ہے لیکن ہم نے میڈیا پہ جانا ہے سیمپلی میڈیا پہ آگے اس کے بعد میرے ایکسپورٹ اپشن میں پڑی ہوئی ہے لے جی یہ نیچے پڑی ہوئی ہے گرین سکرین یہ کورنر پہ یہ دیکھیں یہ آگا ہے یہ دیکھیں گرین سکرین شو ہو رہی ٹھیک ہے اے جی اسے میں یس کر دیتا ہوں یہ سبسکرائی والا بٹن ہے یہ دیکھیں گرین سکرین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پیچھے گرین سکرین لگا کر کوئی ویڈیو بنائیں اور اس کے بعد کروما کی کے ذریعے اس گرین سکرین کو ریموو کر دیں اور ریموو کرنے کے بعد جو اس گرین سکرین کے پیچھے بیک گرانڈ ہوگا وہ شو ہوگا وہ جو بھی آپ کا دل چاہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے تو ویڈیو سیلیکٹ کی ہے آپ اگر کوئی پکچر سیلیکٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے مزید چل کے بتاؤں گا کہ پکچر کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں ویسے تو اگر آپ کائن ماسٹر کو اسے ذریعے ایڈرین کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا تو لے جی میں اسے ایڈجسٹ کر لوں گا جہاں پہ میں نے یہاں پہ میں نے کورنر پہ لگاؤں گا تو سیمپلی میں نے اسے سیلیکٹ کر لیا ہے اور اسے کورنر پہ لگا لیا ہے یہ میں تھوڑا سا سکرول کروں گا اور نیچے آرہا ہے اپشن کروما کی کا سیمپلی میں نے اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہوگا ادھر آرہا ہے اپشن انیبل کا تو یہ جی یہ میں نے سیمپلی انیبل کر دیا دیکھا آپ نے گرین سکرین ساری غائب ہوگی اور ہمارا صرف سبسکرائب والا بٹن ہے وہ کلیرلی نظر آرہا ہے تو اب میں آپ کو یہی سیس کر دینا ہے تو ہماری ویڈیو گرین سکرین انویلڈ ہوگی دیکھنا میں بلیو سٹارٹ کروں گا تو یہاں پہ گرین سکرین والا وہی اوکشن آئے گا اسلام علیکم دبائی صاحب ایک پر پھر سے میں نئی ویڈیو لے کر آ چکا ہوں آپ کے لیے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کائن ماسٹر کی ایک ایڈٹین کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا گی ہوگی گرین سکرین کیسے ہی اس کرتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نے ایڈٹین کے ساتھ تب تک کیا پھلی اپنے دوسترین کو دے جازت اللہ حافظ